اسلام علیکم بھی کہاں جی اگر آپ کو ٹپس اور ٹرکس آتے ہونا بیسٹ ہیکس آتے ہو تو آپ کی کام ہو جاتے ہیں ہمارے پاس کون کون سے ٹپس ہیں چاول بنانا بھی ایک ٹرک ہوتا ہے چاہے وہ باسمتی ہو یا سیلہ چاول ہو بریانی کی صورت میں ہو یا پلاو کی صورت میں یا زردے کی صورت میں لیکن ہم انہیں کیسے پرپیکٹ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے چھوٹا سا ٹرک آپ کے ساتھ شیئر کر لوں اپنے چاولوں کو ذائقے دار بنانے کے لئے آپ نے صرف اس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھی بھیگو کے رکھنا ہے اور اس کے ساتھ سیکنڈ ٹپ جو آپ نے کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے کہ آپ نے جب پانی بوائل ہوگا اس میں آپ نے ڈال دینا ایک تھکن آپ نے صرف ایپل سائیڈ وینیگر یا کوئی نارمل وینیگر بھی ہے وہ ڈال دیجئے اور تھوڑا سا آئل ڈال دیجئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے چاول جو ہیں بہت زیادہ کھلے ہوئے بنیں گے تو یہ پرفیٹ ٹپ ہے حاصل پر نیو لینڈرز کے لئے ورکنگ لیڈیز ہیں ہاؤس وائیفز ہیں یا وہ بچیاں جو نہیں نہیں کوکی میں ہیں لیسن ادرک چھلنا ہم سب کو بہت مشکل لگتا ہے یہاں ہاف کے جی لیسن اور ہاف کے جی سے زیادہ میرے پاس ادرک ہے اب میں کیا کروں گی اس کو اچھا طریقے سے دھوک ہے نہ میں اس کو ڈالوں گی بلینڈر میں اور اس میں ڈالوں گی جی میں یہ کالا نہ ہو اور میرے طرح پندرہ دن گزر جائیں تو میں اس میں تھوڑا سا آئل ڈالوں گی قریبا دو سے تین بڑے چمچ آئل کے اور پھر ساتھ ہی میں تھوڑا سا اس میں نمک ضرور چٹکی بھل ڈالوں گی اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی لک فریش رہتی ہے خراب نہیں ہوتا فنگس سے ہی لگتی اور آپ کے کافی اچھے دن گزر جاتے ہیں ڈیلی بیسیس کے آپ کو یہ کام نہیں کرنا پڑتا تھوڑا سا پانی آپ اس میں ڈالیں اور ہی پیسٹ ریڈی ہو جائے گی لیکن اس پیسٹ کو اب ہم کیسے سیف کریں نہ تو آپ اس کو کیوبز کی ڈش میں ڈال دیں اور یہاں آپ اس کو جارز میں بوٹلز میں یا کوئی بھی آپ کے پاس ایمٹی جارز ہو اس میں ڈال دیں اور اچھے طریقے سے اس کو ایر ٹائٹ کر دیں تاکہ کسی بھی قسم کی نہ اس میں فنگس نہ لگے اور بوٹلز کا باہر سے اچھے طریقے سے اس لئے صاف کرنا ہے تھوڑا سا وینگر لگا کے کہ ہمارے فریج میں نہ یا ریفریجریٹر میں کسی بھی قسم کی بری سمیل نہ آئے تو کمال کا ٹپسٹ لیسے نظر کا پیسٹ تو ہو چکا ریڈی اور وہ ہم نے فریز بھی کر لیا لیکن اس بلینڈر کو دھونا بہت مشکل لگتا ہے ایک چھوٹا سا ٹپاپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ نے کیا کرنا دو سے تین مرتبہ اس کو اچھے طریقے سے واش کرنا گرم پانی سے کریں گے تو زیادہ اچھا ریزلٹ آئے گا اس کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالنا ہے کہ اس کے بلیڈ سے وہ کور ہو جائیں اور اب میں کوئی بھی لیکوڈ لے لوں گی اور اس کو اچھے طریقے سے تقریباً ایک بڑا چمچت میں ڈالوں گی تک کہ جتنی بھی لیسن اور ادرکی سمیل ہے وہ ہمارے اس بلینڈر میں سے ریموو ہو جائے بس آپ نے اس کو آن کرنا ہے اور ایک سے ایک منٹ ہی کافی زیادہ ہوگا بس آپ اس کو کریں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ تمام جو گن بھی اگر لگا ہوئے تمام کا تمام ریموو ہو جائے گا اس کو واش کرنا ہے اور کچھ دیر کے لیے اس کو کھلا رکھیں تک کہ تمام سمیل اس میں سے ختم ہو جائے سردی کا موسم اور کسی گھر میں فش نہ آئے ایسا ہونی سکتا تو یہاں پیائے میں کھگی اور کھگی خود دھونے ہوتی ہیں اور بہت مشکل لگتا ہے لیکن اس سے پہلے میں نے ایک پرانہ روٹی کا جو نمال ہے وہ صرف میں نے اسی پرپس کے لیے رکھا ہوئے کہ جب فش دھونی ہونا تو اس کو کاؤنٹر کی ٹاپ پہ رکھوں تاکہ کپڑے بھی نہ گیلے اور کپڑوں سے بری سمیل بھی نہ آئے اچھا کاؤنٹر پہ تو کور ہو گیا لیکن فش دھونی بہت اچسلف مشکل ہوتا ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے چھوٹا سا ٹپ میرا فالو کرنا ہے جیسے میں واش کرتی ہوں بہت آسانی کے ساتھ واش ہو جاتے ہیں بس ایک پرات لے لینے جسے اور ایک چھوٹا سا اس طرح سے باول لے لینا جس میں فش دیپ ہو جائے کور ہو جائے اور بس پانی کو آپ نے کھلا رکھنا ہے اور اس کو بس آپ نے چار سے پانچ مرتبہ چینج کرنا ہے اور ایک سپیکچولا لے لیں اور اس سے جتنا بھی گند ہے احتیاط کے ساتھ آپ کے پیسز مت حراب ہو اور احتیاط اس نے بھی کرنی ہوتی ہے کہ اس کو نمک بھی لگا ہوتا ہے اچھا اس طرح سے کرنے سے تو ہمارا ہاتھ بھی نہیں زخمی ہوتا اور بڑی آسانی کے ساتھ ہمارا ہاتھ جو کام بھی مقمل ہو جاتا ہے تو میں نے پانچ سے چھ مرتبہ کھلے پانی میں بس اس کو کلیر کیا تھا تمام گند کو بھی ہم سنکھ میں ڈائریکٹ نہیں ڈالیں گے بلکہ یہاں پر پرانی میں نے جالی رکھی اس کے اندر تمام چرپی جو انا اس طرح جائے گی اور اس کو بعد میں میں پھینک دوں گی اب فش ہو جائے گی ڈائے تو اس کے گھریں گے پیک اور اس کو گھر دیں گے فریز اچھا نیکس ٹھیک کی جانی بڑھتے ہیں جب ہماری بریڈ ہو جاتی ہے ختم تو اس کے جو اوپر اور جو لاسٹ ہوتا ہے وہ کوئی بھی نہیں عمومن لیتا اچھا اس سے کیا کریں گے یہاں تو ہم اس کو ڈائے کر لیں اور جگہ ڈائے نہیں کرنا تب پینا میں اس کے بریڈ کرمز بنا کر اس کو رکھ لیتی ہوں گھر کے بنے ہوئے بریڈ کرمز بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں ایک تو خستہ بھی ہوتے ہیں اور اوپر سے آپ کے ایک طرح کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے سیونگ پلس آپ کا کام بھی ہو گیا اور نیکس ٹائم کے لیے جتنے بھی آپ کٹلس وغیرہ بنائیں گے تو ہوم میڈ آپ یہ بریڈ کرمز ہوتے ہیں ان کو یوز کریں اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا اور سیونگ بھی ہو جائے گی کچن کی چیزوں کو اگر لانگ ٹرم کے ساتھ اپنے پرفیکٹ بنانا ہونا تو ان کو ضرور چیک انڈ بیلنس کر لینا چاہیے یہاں پہ کچن سیزرز جو تھی نا وہ کافی زیادہ ہو گئی تھی ڈیٹی سی آپ جسے کہہ سکتے ہیں تو میں نے اب کیا کیا بینکر تھوڑا سا لگا کہ جتنی بھی اس کی یہ شاپن نائیس ٹائپ چیزیں بلیڈز ہیں ان کو میں نے اچھے طریقے سے کلیئر کر لیا تھوڑا سا ان کو ایک دو منٹ لیڈ رائے ہونے دیں اب ہم دیلی بیسیس پہ تو ان کو یوز نہیں کرتے لیکن اگر ہمارے کاؤنٹر کی سامنے ہونا تو ہمیں ایک ایزی ٹو اپروچ ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آپ ٹائم منجمنٹ بھی ہو جاتا ہے اور آپ کا جو ایک کام کرنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ پرفیکٹ ہو جاتا ہے پرانا سا ایک کنٹینر میرے پاس پڑا ہوا تھا بس میں نے اس کو سیٹ کیا اور یہ جہاں پہ میرے فرسٹ ہینڈ پہ جسے کہہ سکتے ہیں اگر آج کل کے موسم میں ذرا بھی گیلا ہاتھ لگ جائے تو بہت جلدی وہ خراب ہو جاتی ہے اور دیلی بیسیس پہ آپ نہیں مگوا سکتے تو اب اس کو میں نے اس طریقے سے رکھا ہے کہ اس سامنے بھی رہیں گی اور اس طریقے سے یہ گیلی بھی نہیں ہوں گی کیونکہ کاؤنٹر تو دیلی بیسیس پہ استعمال ہوگا گیلا بھی ہوگا لیکن اگر آپ اسے کسی بھی چیز میں پرفیکٹ پے پہ رکھیں گے تو ایک تو آپ کی لک بھی کلیر رہے گی اور آپ کو چیز سامنے نظر بھی آئے گی اور آپ کی چیز حراب بھی نہیں ہوگی تو کیسے لگے ٹائم سیوئنگ ایزی ٹپس آپ کو کمیٹس میں ضرور بتائیے گا میرے چینل سپوٹ لیٹ بھی دھومبا کو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گا ملتی ہوں دوبارہ کل اللہ حافظ